السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تصاویر کے بارے میں سوال کیا گیا ہے تو دیکھئے یہ ایک جدید ایجاد ہے ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کیمرہ یا اس طرح کی تصاویر جو ہیں وہ موجود نہیں تھی ہاں البتہ جو ہاتھ سے تصویر بنائی جاتی ہے یہ مجسمہ بنائی جاتا ہے وہ تو بالکل حرام ہے اور اس پر علماء کا اتفاق ہے اب بات آتی ہے کیمرے کی تصویر کی تو چونکہ کیمرہ اس وقت موجود نہیں تھا ایک بات کی ایجاد ہے تو ظاہری بات ہے کہ پھر اس پر علماء نے مختلف طریقے سے سوچ و بچار کی تو ایک طبقہ علماء کا یہی رہا جو اس کو اسی تصویر کے طرح سمجھتا رہا لیکن اس وقت تو میرا خیال ہے کہ دنیا میں 98% علماء اکرام جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہو چکے ہیں کہ یہ ایک بالکل الگ طرح کی تصویر ہے یہ ایک اکس ہے جس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے اور بس اس یعنی ایک جدید اجاد کے ذریعے سے یہ تصویر اس تصویر کی طرح نہیں ہے کہ جو انسان اپنے ہاتھ سے بناتا ہے اور جو ہے اس کی جو وعید آئی ہے تو بس یہ ایک اختلاف ہے سمجھ کا تو اس پر تفصیلی دلائل دونوں طرف سے علماء جو ہے وہ دیتے ہیں لیکن میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے کہ آپ اگر سروے کر کے دیکھیں تو دنیا میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسے عالم دین ہو جس کا ایک نام ہے اور وہ تصاویر نہ بنواتے ہوں یا وہ ریکارڈنگ نہ کرواتے ہوں یا ان کی ویڈیوز موجود نہ ہوں تو بہت 98% علماء جو ہیں وہ اب اس کے تقریباً قائل ہیں واللہ وہ علم مگاً یا خیال بہت 60 گم موسیقی